امیتا بچن سے چھوڑی ایک بڑی خبر سامنے آرہی ہے کاجوہ رائے کی مہان آیت نے اپنی پتنی جوہ بچن کی رضا مندی سے بیٹی شویتا بچن کو جوہو والا بنگرہ پر تک شد گفٹ کر دیا ہے 8 نومبر 2300 اس گھر کی ڈیٹ سائن کی گئی جس میں پچاس لاکھ پیسٹ ہزار روپے ریجسٹریشن اور سٹیم کیوٹی کے لیے دیئے گئے ہیں دراصل پرسکشا دو فلوٹس میں بنا ہوا ایسے میں دو ڈیٹ سائن ہوئی ہیں پہلی امیتا بجایا اور شویتا کے بیٹ جو فلوٹ نمبر چودہ کے لیے سائن کی گئی ہے یہاں پرسکشا بنگلہ بٹل نگر کو آپریٹیو ہاؤنسنگ سوسائیٹی لیمیٹیڈ جے وی پی ڈی سکیم جوہو میں بنا ہے حالی میں منوج واشپائی کی اپکمنگ فلم زورم کا دھماکے دار ٹویلر لانچ ہوا ہے فلم میں ایترا چھوٹی بچی کے پتا کا کردہ نبھاتے نظر آ رہے ہیں دیواشیش مکیجہ کی نرزیشن میں بنی اس فلم میں منوج واشپائی کا کردہ لوگوں کو کافی پسند آ رہا ہے وہیں ٹریلر میں ایکٹر کا انٹرنس لوگ فینس کو بہت امپرس کر رہا ہے بتا دیں دیواشیش بوس نے اسی طرح کی مجبورت اور دھماکے دار فلم میں بنانے کے لیے جانے جاتے ہیں بات کریں فلم کی کہاں نہیں کی تو ایک پتا اپنی تین مہینے کی بیٹی کو بچانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر بھاگ رہے ہیں فلم میں منوج واشپائی نے اس بچے کے پتا کی بھومی کا نبھائی ہے فلم سیم بھاددور کی ریلیز سے پہلے ابھی نیتا وکی کوشل اور سانیا منوتر نے نردیشک میگنا گلزار کے ساتھ پنجاب کے مرسطہ میں سوائن مندر میں آشروان مانگا سیم بھاددور فلم ایک دسمبر کو ریلیز ہونے والی ہے وکی نے انسٹاگرام پر اپنے کوششار اور نردیشک ساتھ سوائن مندر کی کئی تصویریں شیئر کی جہاں انہوں نے بھارک کے پہلے فیل مارشل سیم مانے کوشک کے جیون پر آثارت اپنے فلم کے لیے پراتنہ کی تھی بولی ووڈ ابھی نیتا سلمان کھان کی بانجی علی جے اگنیوتری کا فلم ہی دنیا میں ڈیبی ہو گیا ہے سلمان کی لارڈی کی پہلی فلم فرے کل سینیما گھروں میں ریلیز ہوئی اب فلم کے اوپننگ ڈے کا کلیکشن بھی سامنے آ گیا ہے 24 نومبر 2023 کو سینیما گھروں میں آئی علی جے اگنیوتری کی فلم فرے تھا فلم بین جینیس کی آدھکارک بھارتی ریمیک ہے ریٹیکس اور درشکوں سے علی جے کی ایسٹنگ کو سرانہ ملی ہے وہ ایسٹنگ کی پرکشہ میں کھری اتری مگر سینیما گھروں میں فلم کی کمائی کچھ خاص نہیں رہے فلم کی کمائی ایک کروڑ کا آکڑا بھی نہیں چھوپائی سیکنلز کے ارلی ٹریٹ کے مطابق علی جے اگنیوتری کی فلم فرے نے پچاس لاک روپے کے ساتھ کھاتا کھولا ہے نئی فلم اور نئی افتار کے ساتھ رنبیر کپور بڑے پردے پر آگ لگانے کے لیے تیار بیٹھ ہیں رنبیر کی آگامی فلم اینیمل کو ریلیس کی ابھی چھے دن ہے اور ابھی سہی فلم کو ایڈوانس بکنگ شروع کر دی گئی ہے 25 نمبر 2023 کو پیویا سینیما کی آتھکاری ٹویٹر ہینڈل پر ایک پوشٹ کے ذریعے اینیمل کی ایڈوانس بکنگ کی جوانکاری دی گئی پوشٹ میں کار جا اینیمل کی دنیا میں ڈھوگنے کے لیے ہو جائے تیار ایڈوانس بکنگ شروع ہو گئی ہے فیلال بولی وڈ کی خبروں میں اتنا ہی آپ بنے رہیے بی سی ای نیوز کے ساتھ نمسکار